نمشکار دوستو اس میں تصویریں دکھا رہے ہیں کرنال سے آپ کو بتا دے فوزگرڈ پر ایک مہیلہ نے ایک دکاندار پر اروپ لگائے تھے چیڑ چاڑ کے اور دکاندار اب کیمرے کے سامنے آیا ہے اس سمیں دکاندار کے جو لوگ ہے مار پٹ کٹ رہے تھے دکاندار کو بولنے کا سمیں نہیں ملا تو آج دکاندار کیمرے کے سامنے آیا ہے صرف جاننے کوشش کریں گے کہہ کچھ کہنا چاہیں گے وہ دکاندار کیا پورا معاملہ تھا ایک بار پورا معاملہ بتائیں سر پسلی تو میں اس عورت کو بھی جانتا نہیں ہوں نہ مجھے پتا ہے وہ کہاں سے تھی اس گاؤں سے تھی مجھے نہیں پتا یہ سو مار کی بات ہے سو مار کو لوگ ڈاؤن کے تحت چھے مجھے دکان بند کرنی ہوتی ہے وہ قریباً ساڑھے پانچ کے آس پاس میری دکان پر آئی ہوگی ایکزیک ٹائم میں نہیں بتا پاؤں گا تو اس ٹائم میں اپنی دکان بند کرنے کی تیاری میں تھا تو جیسے ہی وہ آئی میں نے آدھے ہی زیادہ سمان اپنا جو ہم باہر سمان رکھتے ہیں اس کو اندر رکھا ہوا تھا جگہ پروپرلی میرے پاس جگہ نہیں دی بیٹھنے کی تو اس نے میرے کہا کے بولا کہ آپ کے پاس چاکو ہے میں نے کہاں ہے تلک کتنے کامت دس روپے کا ہے میں نے اس کو چاکو دے دیا اس نے میرے کو بیس روپے دیئے میں نے اس کے دس روپے ریٹرن کر دیئے تو میری لینگویج تھی جو گاؤں کی ہے میں گاؤں سے بھانا گاؤں ہے میرا کیتھل جلے میں تو میری لینگویج سنکے بولی بھی آپ کیتھل سے لگ رہے ہو میرے کو آپ کی لینگویج یہ بتا رہی ہے میں نے کہاں جی میں کیتھل کے بھانا گاؤں وہ بولی میں بھی کوٹڑا گاؤں سے ہوں جو بھی وہ کیتھل ڈیسٹنگ میں بڑھتا ہے تو میں نے کہا چلو ہم تو بین بھائی ہو گیا پس میں رسطے میں تو وہ بیٹھ کے میرے پاس رونے لگی جی بولی بھی میرے پتی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے اور میرا ایک رشتے دار ہے ایس کے کیبل والا اس نے میرے کو بتایا کی سریز کمار پھوسگڑ میں راجیپورم میں گلی نمبر تین میں کیبل آپریٹر ہے بھئی وہ میرا رشتے دار ہے میرا سمدھی ہے یا جو بھی ہے اس نے میرے کو پانی میں کوئی غلط چیز ملا کے پلائی ہوئی ہے وہ تانتری کرتا ہے اس نے کوئی پانی میں چیز ملا کے میرے کو پلائی ہوئی ہے اپنے بس میں کیا ہوا ہے میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں میں چھوڑنی با رہی ہوں تو وہ رونے لگی جی میں نے اس کو کہا کہ بین جی میں آپ کو جانتا نہ مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب ہے وہ پہلے بھی آئی کبھی آپ کے دکان پر پہلی بار ہی میرے پاس آئی ہے میں نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دن میں 50 لیڈیز دکان پر آتی ہے میں ہماری برتنوں کی شعب ہے تو لیڈیز کا ہی کام ہوتا ہے تو ہم کس کس کو ایسے پرسنلی جانیں گے میڈیا والوں کو آپ نے بھولایا تھا یا وہ ساتھ لے کر آئی تھی میں نے بنایا یہ چیز تھی وہ کیبل آپریٹر ہے تو اس کے لنک بھی ہوں گے میڈیا کے ساتھ جب انہوں نے میرے ساتھ خوب ایک ڈیٹھ گھنٹہ مار پیٹائی کر لی اور میرے کو کمپیل کیا ہم جو کہیں گے وہی آپ کو بولنا پڑے گا نہیں تو پچاس آدمی لٹھ لے کے باہر کھڑے ہیں وہ تیرے کو جان سے ماریں گے نہیں تو جو ہم کہیں گے وہی آپ کو بولنا پڑے گا تو آدمی حراسمنٹ میں اور اکیلا آدمی جس کو لوگ بیٹ رہے ہیں آپ ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے اس دن کی دکان کی حالات آج بھی ہے ایسیٹیز ہے آپ بقاعدہ اس کو کور کیجئے آپ کو دکان کی حالات پتہ لگ جائیں گے آپ کی دکان میں سی سی ٹی وی کیمرے یا اس طرح کی کوئی نہیں لگی تھی وہ ایسا ہے سر وہ گھوم کے ریکی کرتا ہے وہ جو کیبل آپریٹر ہے اس کا دکانوں میں آنا جانا ہے میری دکان پہ بھی کیبل لگی ہوئی ہے کیا وہ دلال ہے ان چیزوں کا سر میں اس کو کہہ نہیں سکتا لیکن جو اس کا ہمیں ریکارڈ ملا ہے ہمیں اس کے بہت پرانے کیسز ملے ہیں اس کے لوگ ملے ہیں ریکارڈ ملے ہیں وہ ایک گینگ ہے وہ بقاعدہ پہلے ریکی کرتے ہیں دکانوں کی مطلب پہلے تحقیقات کرتے ہیں کہ اس دکان پہ کون ویکتی ہوتا ہے پہلے گروہ کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں پہلے بھی کیمرے ہیں یا نہیں ہیں کوئی آدمی دوسرا تو نہیں ہے دکان میں اکیلا دکاندار ہو اور ٹائم بھی ایسا چونز کرتے ہیں کہ جب آس پاس بھیڑ نہ ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تو یہ لگ بھگ کتے بجے آئی تھی مہیلا دکان پر پہلے دن کا تو پتہ نہیں ہے ہے کہ جب یہ سومار کو آئی تھی کیونکہ دکان بند کرنے کا آس پاس کا ٹائم تھا چھ بجے آس پاس کا ٹھیک ہے جس دن وہ سیکنڈ لی آئی ہے اس دن میں دکان پہ نہیں تھا میرا لڑکا دکان پہ تھا لڑکے نے اس سے انہیں پہلے گوچھا کہ تیرے پاپا کا ہے تو لڑکے نے کہا کہ وہ گئے ہوئے انٹی کوئی شامان چیئے تو میرے سے لے لو تب اس نے اس کو کہا کہ میرے پتی کے ساتھ آؤں گی میں سامان لیں گے جب اس کا پتی کی ڈیت ہو چکی ہے تو اس کا پتی کہاں سے آیا دوسرا اس نے میڈیا میں دی ہے کہ میں نے یہاں پہ لے رکھا ہے اور پلات کا تالہ لگیا چاہ بھی گھوم ہو گئی ہے میں چاکو سے وہ تالہ کھولنے کے لیے چاکو لینے آئی تھی تو میں ہمیں اس چیز کی انکواری کری جائے کہ اس کا پلات کہاں ہے یہاں پہ وہ گھرونڈا سے آئی ہے چاکو لینے کے لیے بیچ میں 170 دکانیں پڑتی ہوں گی تو کیا میری ہی دکان بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ بہر جن لوگوں نے کہاں بہت سارے نہیں بہت سارے چھوٹوانے میں تھے میرے سریج نہیں بلایا بلکل سچ تھے سنتے کم سے کم دو گھنٹے سان پڑوسیوں نے فون کیا اور پلس کو ہم نے بلایا ہی انہوں نے پلس کو نہیں بلایا بلنے پلس کو آپ نے بلایا آپ نے دیکھا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا تھا یہ میڈیا کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے تھے کہ میں میک کچھ کر لوں گا میں درے ہوئے تھے گبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے فون کر کے اور لڑکوں کو بھی بلایا تھا تو انہوں نے میرے کو بولا تھا کہ آپ مجھے بچالو یہاں کسی طرح سے اس ٹائم میں تو وہ بول رہے تھے کہ آپ اپنے بیان دو کیا ہوا کیا نہیں آپ یہ بولو کہ ہاں میرے سے گلتی ہے مجھے چھوڑ دو جی میں بچنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس ٹائم میں در کے مارے ہی ایسا بولا تھا سر کیا لگتا ہے میلہ کا یہ ہم نے پتا کیا ہے ان کا گاؤں ہے آرائیپورا گھرونڈا تصیل میں پڑتا ہے وہاں کے جو سرپنچ ہے پرانے سرپنچ ہے اور جو نمبردار ہیں وہ کل یہاں بطی دیتی سیکٹر میں آکے ایسا ہے جو گرویندر جی کے سامنے بول کے گئے ہیں کہ یہ عورت کرپٹ ہے اور اس نے اپنے ہس بینڈ کا بھی مرڈر کیا ہوا ہے اس کے کے ساتھ مل کے کوئی کیس چل رہا اس پر نہیں چل رہا میں اس کے پتی کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کو انہوں نے ایک روپ دے رکھا ہے ڈیٹھ کا ٹھیک ہے نیچرل ڈیٹھ ہے اگر آپ اس کی انکواری کروائی جائے تو اس کی پتی کو بھی ان دونوں نے ہی مل کے مارا ہوا ہے آپ اس کی مطلب یہ گینگ ہے اور ایک لڑکا ہے گھرونڈا ریلوے روڈ پر اس کی دکان ہے فرنیچر کی پروین پروین مستری کا لڑکا ہے وہ پنچال دو یا تین سال پہلے ستر ہزار روپے کی یہی سیم کیس کر کے چٹنگ کی ہوئی ہے کیا لگتا ہے کہ ایسرہ یہ بلیک میل کرتے ہیں آروب لگاتے ہیں گلت لوگوں کو پیسے لوٹنے کے لیے آروب لگاتے ہیں اور یہ اپنی اس کا عورت ہونے کا اور ویڈو ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جو اس کے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اس کا سمدھی ہے لیکن ان کے خود کے ہی آپ ماشٹر مائنڈ ہی لڑکا ہے وہ بہت زیادہ ماشٹر مائنڈ آپ اس کے بارے میں انکواری کروائی جائے کہاں پہ وہ کیا سسٹم ہے مطلب اکیلی دکان میں گھس کر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہوں کے لوپ پول لے کر اور اس کو بلیک میل کر کے اور کیس ڈال کے ان سے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں بھائی صرف کچھ لوگوں کے دورہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نے میڈیا میں یہ بیان دیا ہے کہ میڈیا نے آتی تو لوگ آپ کو مار دیتے ہیں میڈیا آئی مرنگی کا گھر میڈیا کرمیوں دوارہ ہی کی افافہ لائی جاری ہے کہ دکان داد نے ہمیں ہاتھ جوڑے ہیں کہ اگر آپ نہیں آتے تو آپ نے بچا لیا کوئی بھی ایسی کورنگ ہے تو میں سارے گناہ اپنے سر پہ لوں گا اگر اون ریکوڈ کوئی بھی میڈیا میں یہ بیان نہیں دیا میڈیا نے میرے کو کمپل کیا ہے ایک حراسمنٹ میں آدمی پیٹ رہا ہے مار پیٹو رہا ہے اس کے پارہ نمبر کے میرے پاس میں ملے گا ہم نے کسی کے بھی ساتھ ہیں نیائی نہ ہو اس کے بعد ان پچھلے دو دن میں دو تین دن میں بتا نہیں ہے کہ کوئی گرونڈے بھی ایسی واردات کری ہے کلونی کے بھی دو تین آدمی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ مطلب ہے بڑا گینونہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں سر ایک بار بتائیے وہ جو آپ بتا رہے ہیں کیبل آپ کے کلونی کا کبھی آپ نے ویروت نہیں کیا اس پرکار کا اگر وہ کار کر رہا ہے آپ کے نولیج میں نہیں آیا کبھی میری نولیج میں تو یہی آیا کیس پہلا کیس یہ سامنے آیا تو یہ جو دکا اندر ساتھ آئے یہ بھی تو بول رہے ہیں کہ اسی مہیلہ دوارہ انہیں بھی پاگل بنانے کی کوشش رچی گئی تھی ساجش ابھی کرنٹ میں کتنا سمیں بولی جی میڈم جی ایس کے بولا تھا کہ تُو نے فٹیویں جراب دے دی پانچ میرے کو تو میں نے فٹیویں میرے پاس کیمرے لگیا میں پچی دنی ریکوڈن دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ بولا ایک فٹیویں نہیں کیا چاہر ٹھیک تھی پھر وہ گالی دیتا ہوں تو اب آپ کس کس کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ چوبنا بیٹھتے تو شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا جی اگر اب میں بھی چوب چاپ بیٹھ گیا تو اور پتہ نہیں کتنے لوگ شکار ہوں گے جی اس دن کچھ بھی ہو سکتا تھا شرمند کی یا عزت بنی بنائی میرے برابر کے بچے ہیں جی بلکل سال کے میرے بچے ہیں یہ میرا لڑکا اس کے پاس بھی آیا ہوں اچھا اور میری پوری فیملی میرا پورا پڑوس میری پوری مارکٹ میرے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ میں نے کبھی گھندا کام نہیں کیا میں کروں گا اور میں ان کو چھوٹوں گا نہیں مہم یہ میرا وہ ہے مجھے کتنا بھی کہیں تک بھی جانا پڑے لوگوں نے پورا تماشا دیکھا سب نے سب نے سائیو کیا سر تماشا کسی نے کسی نہیں دیکھا کیونکہ یہ گھنڈا تک لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا بھی کیا ہو رہا ہے تو بھی لوگوں نے بیس بچاؤ کیوں نہیں کیا کیا ہے کیونکہ جب تک لوگوں کو پتا چلا تب تک تو کیسی جب یہ بات میڈیا میں آئی تب یہ بات زیادہ فیل گی میڈیا نے میرے گلت پریزینٹ کیا ہے میرے روپ کو میڈیا کی بھاگیداری گلت تھی اس میں جتنے بھی جو بھی چینل جو بھی چینل اسٹین پارٹیسپیٹ کر رہے تھے انہوں نے میرے کو نیگٹیو روپ میں دکھایا ہے ایک آدمی جس کو بندے مل کے پیٹ رہے ہیں اس طرح وہ کیا کرے گا جو وہ کر سکتا ہے وہ ہی کرے گا وہ آپ ہی بھی مانگے گا سب یہی کرے گا تو انہوں نے ایسا کیا ہے اور یہ میڈیا کے اوپر بھی تھوڑی لگام لگنی چیئے کہ ایک کیس کو ایک کسی بھی آدمی کو جب تک اس کے اوپر پرات سیدھنا ہونا پراتی نہ بنایا جائے یہ آپ کی پتا ہے کافی زیادہ فسانے کی کوشش کی گئی ہے ان کو دو چار دن پہلے سر پنچے ہوں بھی آئے تھے کل سر پنچ سر پنچ کبھی نمبر پرانے سر پنچ کبھی نمبر ہے پرانے سر پنچ کبھی نمبر ہے وہ ابھی کون ملائیں گے جو رویندہ سنگھ جی ہے مرساں کبھی نمبر ہے کہ یہ لڑکا بے قصور ہے اور وہ عورت ہے وہ کریکٹرلیس عورت ہے اور آپ مطلب اس پر کوئی کاروائی مت کسی ہم اس کو بلا کے اور ان کا راج نامہ کروا دیں گے راج نامہ تو ہو جائے گا لیکن کل کوئی کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کرے گی دو دن بعد کسی اور کے ساتھ ایسا سر بہت ہو گئی سر مجھے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے مطلب آپ ڈٹے ہوئے ہیں آپ ڈٹے ہوئے ہیں میں ڈروں ہوں نہیں آپ ڈریں گے نہیں مطلب محیلہ ہونے کا فیدہ اٹھاتی ہے یہ بیٹا ہے ان کا بیٹے سے بات کرتے ہیں آپ کی پیتا کے اوپر ڈھمبیر اروپ لگائے گئے ایک محیلہ دوارا آج تمام تکاندر ساتھ آئے جن کے ساتھ وہی گھٹنا گھٹی کرنے کی کوشش کیا کیا بولیں گے اگر ایسا کچھ ہوتا تھا میرے پاس آئی تھی صبح اگر ایسا کچھ ہوتا ہوں میرے پاس آئی تھی ترے باپا نے پر سمیر ساتھ ایسا کچھ کرنے ہی کوشش کیا ہے بلکہ صبح میں سے پوچھتے ہیں بھائی ترے پاپا کہایا میں نے ان سے سوال لےنا تھا آج صبح نہیں اسے دن صبح تو پتی تو اس نے آکے بولا کہ پتی ایکسپر لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کول کیا کیا کہا لوگوں نے کہا جو گھٹنا آپ کے ساتھ یہ گھٹی ہے سیم گھٹنا یہاں پہ گھٹنا میں بھی کسی دکندار کے ساتھ ہی گھٹی ہوئے ہم نے پوچھا کون دکندار ہے جو انہوں نے کہا پروین فرنیچر والا یہ دکندار ہے اس کے ساتھ بھی یہ کہ اس سے پہلے فرنیچر خریدہ گیا فرنیچر خریدنے کے بعد گھر بولایا گیا آپ کو گھر پیسی جا کے دیتے ہیں گھر گھٹنا ریکوڈنگ بھی ہی ہمارے پاس تو انہوں نے کہا جب میں گھر پیسے لینے گیا ایک سکر وہ یہ کس کے ریکارڈنگ سنا رہے ہیں پروین میں آپ کو سینڈ کر رہے ہیں دوبارہ سے ریکارڈنگ سینڈ کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے کس کے ریکارڈنگ سنا رہے ہیں یہ پروین کمار ہے پروین پنچال ڈوڈا سے اس کے ساتھ ستر ہزار پہ کی چیٹنگ اسی عورت اور اسی ایس کے نکی ہوئی ہے اور ان کا لوگ ڈاؤن سے پہلے دو جار اٹھا رہا ہے انہوں نے اس میں کیس درج ہے گرونڈا کے اندر اور ستر ہزار پہ میں ان کا کیونکہ ہر آدمی اپنی جسے ڈرتا ہے میں ستر ہزار پہ میں ان کا سمجھوتا ہوا ہے وہاں پہ اسی دھانے کے اندر کا سمجھوتا ہوا ہے تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں یہ گرونڈا دیوازی ہے مہیلا یہ مہیلا گرونڈا تحصیل میں بڑھتا ہے کہ ہوں اور آئی پورا اور آپ کی شاپ کا آئیں میری خوزگڑر میں آئی کرنال میں مطلب یہ اس دن گرونڈا سے آپ کی دکان پر کرنال آئی تھی سمان لینے چاکو لینے آئی تھی میں درسترو بیکہ چاکو لینے اور دالہ کھولنے کے لیے دالہ کھولنے کے لیے چاکو لینے آئی تھی جب بندے آئے کے کہہ گے جو بندے آئے کے بول گے ان کے بیانتے ہیں بلکل پرساسل نیو کیوں کہہ رہے ہیں مارے کو بھائی لکھت میں لیاو بھائی لکھت میں کس کا نیو سب ارائی پورا کے سرپنچ نے وہاں جا کے چونکے میں کہہ دیا کیا اس مہیلا کو اٹھانا نہیں چاہتا گرفتار نہیں چاہتا سکر بکتیس کا تھانے میں شام کو رائی پورے کا سرپنچ بول کے گیا ہے آپ اس کی ایسے آپ بتائیے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس مہیلا دوارہ گرونڈا میں کئی اور معاملے سامنے میں آئے ہیں آپ کیا بولیں گے اگر آپ گاؤں میں آگے تو ہم آپ کا فیصلہ نفتوا دیں گے یہی بات میں ہوں سے ہے سچوں سے انہوں نے کہی